بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کے امدیکیوز اکیرنمی چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں بار بار آنے والے اہم سوالات ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم زیارہ تر پاک سٹڈی اور جنرل نالج کا پارٹ کمپلیٹ کریں گے اس کا انشاءاللہ منزید بھی پارٹ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم ہنڈر موسٹ ریپیٹڈ امدیکیوز شیئر کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو بسن آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلتے آج کی ویڈیو کی طرف امدیکیوز نمبر پر کے پاکستان کا قومی پرندہ چوکور ہے پاک بہار سرحت کی کل لمبائی 3323 کلومیٹر ہے اس سے ایک تھوڑا کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کوئلہ کے سب سے بڑے زخائر کہاں پائی جاتے ہیں تو تار آپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر نیس قنشن پیسل آباد کا جو پرانا نام ہے وہ ہے لیالپور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر پیسل آباد ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر پیسل آباد ہے ڈیپینز ڈے کو چھ ستمبر منائے جاتا ہے نائس قویشنک کے لیبر ڈے کو یکم مئی منائے جاتا ہے انیس سو چپن کا آئین سکندر مردہ نے منسوخ کیا تھا پاکستان کا ائرپورٹس کا دن سات ستمبر کو منائے جاتا ہے ایوب نیشنل پارک راولپنڈی میں واقعہ ہے پہلا پاکستانی ڈاک ٹکٹ کب جاری ہوا تو جولائی انیس سو اٹھالیس آپ کمنٹ بک میں بتائیے کہ کونسی جولائی یکم جولائی دو جولائی یا تین جولائی یا کونسی جولائی کو جاری ہوا تھا پاکستان میں مندرزیل میں سے کونسی جگہ سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو کریکٹ آنسر مری ہے پاکستان کا سب سے لمبا دریا انڈس رائیور یا نیکل رائیور انڈس سوریس کی لمبائی کمنٹ بک میں ضرور بتائیے پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا تو امیر الدین کے دوائی اور حپیز جلندری نے ترانہ لکھ گئے پاکستان میں بینک کپ نیشنلائز کیے گئے تو 1974 وادی سواد کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے تو ہندو کوئش پاکستان کا پہلے آئین کب ناپس ہوا تو 23 مارچ انیس سو چپن پاکستان میں پہلے ریلوے لائن کس درمیان بچائی تو کراچی تو کوٹری پاکستان کا قومی ترانہ حپیز جلندری نے لکھ گئے پاکستان کے سب سے زیادہ عرصے تک رہنے والا وزیراعظم لیاقتل خان تھا سب سے بڑا جو ہائی ایس نان اپریشنل میلٹری اوارڈ ہے وہ ہے ستاری بسال پاکستان کا پہلے دائر الحکومت کراچی تھا آپ کمنٹ بک میں بتائیے کہ کراچی سے پھر اسلام آباد کب شوٹ ہوا ڈیٹھ کونسی تھی پاکستان کا قومی مچھلی ہے ماشیر اسٹیر بینک آب پاکستان کی پہلے خاتون گورنر تھی ڈاکٹر شمشاد اختر انڈین نیشنل کانگرس کس شہر میں ہوا قائم ہے تو بمبائی میں یومی کادیازم کادیازم ڈے کو کب منائے جاتا ہے تو پچیس دسمبر گلگت بلیستان کا دارسل حکومت گلگت ہے انیس سو ستتر میں او آئی سی کانپرس پاکستان کے کونسی شہر تو اسلام آباد میں ہوئی تھی کونسا درائی یعنی کی وچ پاس کنیکٹ پاکستان وید ابغانستان تو خیبر پاس پاکستان ٹیلیویجن سٹارٹیڈ ان دی ریجن آب ایوب خان پاکستان میں ٹیلیویجن کا آغاز ایوب خان کے دور میں ہوئے تھا پاک بہارت انیس سو پین ساٹھ کی جنگ کا ہیرو تھا میجر عزیز بٹی بٹی برسغیر میں پہلے مردم شواری اٹھارہ سو اکسی میں ہوئی تھی پاکستان پاس کوئن واس اشیوڈ آن ترڈ جنوری نائنٹین پارٹی ایٹ پزائیہ کا ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں واقعہ ہے ائرپورٹس کا جو مین ہیڈکوارٹر وہ اسلام آباد میں واقعہ ہے ٹوٹل لیند آب پاک ایران بارڈر is 909 کلومیٹر وچیز ننیشنل انیمل آب پاکستان is مارخور ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے کس شہر میں پیدا ہوئے تو جنگ میں محمد علی بوگرہ کون تھے تو وزیراعظم پرائم منیسٹر تھے پاس الیکٹیڈ پریزیڈنٹ آب پاکستان ایوب خان کتاب یعنی کی دبوک خدوط ال احمدیہ ریٹن با سرسید احمد خان پاکستان میں پہلا مارشللہ کب لگائے گئے تو 1958 انیس سو اٹاون میں اور کس نے لگائے تھا کومنٹ بک میں ضرور بتائیے بنگلدیش کی تقسیم کے وقت ہندوستان کا وائس رائے لارڈ کرزن تھا پاکستان کی بلندترین چوٹی کیٹو ہے اس کی لمبائی کتنی ہے کمنٹ وقت میں ضرور بتائیے پشتو زبان کی پہلے کتاب تھی پتہ خزانہ آپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر پاکستان کا قومی پول ہے جیسمین آپشن نمبر سی کریکٹ آنسر پاتمہ جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو 1939 میں شمولیت اختیار کی تھی جائن کی تھی پاکستان میں پہلے مردم شماری 1951 میں ہوئی تھی پاکستان کا درحل حکومت کراچی سے اسلام آباد 1967 میں تبدیل ہوئی 1967 قادی آدم کی پہلے بیوی کا انتقال 1893 میں ہوئی تھی وادی سوات کب پاکستان کا حصہ بنی تو 1969 قادی آدم یونیورسٹی اسلام آباد میں واقعہ ہے سیاچین گلیشئر کہاں واقعہ ہے تو کراکورم چین کو پاکستان سے الگ کرنے والی رینج کا نام کراکورم ہے پاکستان ٹیلیویجن نے کلر ٹرانزمیشن کب شروع کی تو 1976 یعنی کی وین پاکستان ٹیلیویجن سٹارٹی اٹس کلر ٹرانزمیشن 1976 پہلے آئین کے نپاس کے وقت پاکستان کا وزیراعظم چودی محمد علی تھا روزنامہ انگریزی اخبار ڈان کا بانی قادی آدم تھا پاک پورٹ پہلا چیپ آب سٹاپ جنرل تکا خان تھا اسٹیٹ بینگ آب پاکستان کا اپتتاق قادی آدم نے کیا تھا پاکستان میں یومی کشمیر کس دن منائے جاتا ہے تو پانچ پروری کیٹو پر چڑھنے والا پہلا پاکستانی کون تھا تو اشرب امان یومی پاکستان 23 مارچ کو منائے جاتا ہے اکثر لوگ اس میں کنپیوز ہو جاتے ہیں کہ پاکستان ڈے 14 اگس کو منائے جاتا ہے یا 23 مارچ کو تو یومی پاکستان یعنی کہ پاکستان ڈے کو 23 مارچ کو منائے جاتا ہے سرسید احمد خان جج کی حیثیت سے کب ریٹار ہوئے تو 1876 مینارے پاکستان کس نے ڈیزائن کیا تھا تو نصر الدین مورت خان پنجاب کا پہلا شاعر بابا پرید تھی آل انڈیا مسلم لیگ کس شیئر میں قائم ہوئی تو ڈھاکہ میں تربیلہ ڈیم کس جگہ واقع ہے تو کیپی کے میں جی ایچ کیوں کا مطلب ہے جنرل ہیڈ کوارٹر پاکستان کا قومی درخ دیودار ہے پاکستان کا پہلا آئین نو سال بعد ملا پاکستان کی مسئلہ اپواج کے سپریم کمانڈر تھے پریزیڈنٹ آئین سال اسملی نے قراردار مقاسد بارہ مارچ انیس سو انچاس کو پاس کی دی پاکستان کا قومی کوڈ ہے پی کے کشمیر گلاب سنگھ کو بیچا اٹارہ سو چھانیش دے کولڈیس پلیس آپ پاکستان اس کر دو بچوں کا عالمی دن بیس نومیمبر کو منائے جاتا ہے دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے اسلام آباد کارگل کا واقعہ انیس سو نننمے کو پیش آیا تھا پاکستان کا قومی کیل ہاکی ہے ایمی بائی خادیازم کی پہلی بیوی تھی کی پی کے میں کتنے اضلاحے تو چونتیس ترڈی فور لیند آب کامن بارڈر آب پاکستان اہنہ افغانستان دو ہزار چیسو گیارک کلومیٹر علامہ محمد اقبال نے اپنا مشہور آلابات خطبہ جو خطاب کی تھی وہ انیس سو تیس میں کی تھی پاکستان کی آئین ساز اسملی کے پہلے صدر کادیازم تھی محترمہ پاتمہ جناہ کا منزل میں سے کون سا پیش آتا تو ڈین ٹیسٹ پاکستان کے پہلے چیپ جسٹے میاں عبد الراشد نور محل بہاولپور میں واقعہ ہے نائس قویشن کے ریلوے کے سب سے بڑی ورک شاپ ہے لاہور میں واقعہ ہے پاکستان نے اپنی ایڈیمی ڈیوائس کا تجربہ اٹائیس مئی انیس سو اٹھان میں چغائی میں کیا تھا پاکستان پاک چین سرحد کی جو لمبائی ہے وہ ہے پانسو ننانمے کلومیٹر پاکستان ائرپورٹس کے موجودہ چیپ آپ ائرسٹاپ کون ہے تو زہیر احمد بابر سو دو سو یہاں پر یہ ہنڈرڈ کوئیشن ہم نے کمپلیٹ کیا اور یہ موسٹ ریپیڈٹ کوئیشن ہے آج کے لئے اتنا کبھی ہے ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر آپ لوگ پاس ٹائم ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ